کہتے ہیں کہ جو شخص ایک بار پٹواریوں کے چنگل میں فس جائے اس کا بچ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے معاملہ خواہ ایک مرلے کی فرد نکلوانے کا ہی کیوں نہ ہو پٹوار خانے کے چکر لگانے اور جیب خالی کرنی پڑتی ہے 1848 سے رائج پرانے نظام سے عوام کی جان چھڑانے اور زمینوں کے ریکارڈ تک ان کی رسائی آسان بنانے کے لیے لینڈ ریکارڈ میریجمنٹ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے اس نظام کے تحت زمینوں سے متعلق تمام ریکارڈ کمپیٹرائز کیا جا رہا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک کولیکٹر نادر چٹھا کا کہنا ہے کہ کرپشن روکنے میں نظام اہم کردار ادا کرے گا فرد کمپیٹرائز نکلیں گے انتقالات کمپیٹرائز ہوا کریں گے اور جو پارٹی ہیں وہ جو ہمارا فرد سینٹر ہے جو ایک تصیل کا سینٹر ہوگا وہاں پہ آکے اپلائے کریں گے اٹھے لگائیں گے فرد مل جائے گا انتقال واپنے ہو جائیں گے لیکن سب سے جو اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ کہلیں یا پھر جو سب سے بڑا اس کا بینیفٹ امیجیٹ بینیفٹ وہ یہ ہوگا کہ ہمارا کلچر ہے ریونیو ایڈمیسٹریشن کا وہ تبدیل ہو جائے گا اربن ہیں ان میں تقریباً بٹواری کا کام تین جگہ پہ رہے گا ہمارے پاس کچھ وراثت کے انتقال ہوتے ہیں جس میں کوئی اگر فوت ہو جائے تو اس کے بچوں میں جو جائداد اس کی جاتی ہے وہ وراثت کی ویریفکیشن کے لیے پٹواری جائے گا انتقال سرویس سینٹر سے ہی درجہ ہوگا وہ پٹواری جائے گا دوسرا کچھ خان کی تقسیم کے انتقال ہوتے ہیں جس میں کچھ لینڈ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے چار پانچ لوگوں میں اس کی بھی فیلڈ ویریفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تعلیمی بورڈز میں بغیر ہومورک کے آن لائن سسٹم متعارف کرانے اور اس کا بدترین حشر دیکھنے کے بعد لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کا زیادہ باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور پٹواریوں کو بھی اس سے متعارف کرانے کے لیے سیمینارز اور ورکشاپت منقض کی جا رہی ہیں لیکن پٹواری جو زمین اور جائداد کے معاملات میں بادشاہ کہلاتے ہیں اس نظام سے خوش دکھائی نہیں دے رہے شاید ان کو اپنے لمبے ہاتھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں نیاز سیسر میں کمپیٹر رائز ہے وہ تو ہمیں سپورٹ کیا کرے گا بس لوگوں کو تھوڑی بات اس حولت ملے گی جو ریجیسٹیاں کرواتے ہیں یا فردیں اصل کرنے کے لیے یہ ان کو پروارشن کے دکھینے کھانے بڑیں گے وہ جائیں گے کمپیٹر برانچ میں اپنا ڈکار دکھائیں گے کاغذہ دکھائیں گے اور اپنی سیلڈیٹ کے لیے یا عبا کے لیے یا پروٹ آرنے کے لیے فرد اصل کر سکتے ہیں پہلے تو بات ہے جو زیمیدار ہیں وہ قریب بنان پڑھ لوگ ہیں اس کے بعد ان کو لاور شہر میں آنا ہنگم ٹرائیوئر کے سلطنے میں وہاں پر سینٹر کیمپنا پر پر کسی افسر سے ملنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہے جو پٹوار خانے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں پر وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں کوئی لمبردار کے باس کے ساتھ یا دو خاتے داران کے ساتھ ان کا اپس میں بلکل چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے پٹوار خانوں کے چکر لگانے پر مجبور شہری زمینوں کی ریکارڈ کی کمپیوٹر آزیشن کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس بارے میں بہت زیادہ پر امید نہیں کہ پٹواریوں کے چنگل سے ان کی جان چھوٹ جائے گی پرانا نظام یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پٹوار خانوں میں اور پٹواری حضرات پبلک کے ساتھ جو جو سلوک کرتے رہے ہیں آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس نظام کو جب تک کمپیوٹر آزیشن ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کمپیوٹر آزیشن کرتے وقت نظام وہی پرانا یا پرانے لوگ ہی اگر کمپیوٹر آزیشن پر آگے بیٹھ جائیں گے یا اسی کو اگر وہ کریں گے تو پھر تو یہ سسٹم وہی کا وہی رہ جائے گا ہم کو ڈیجیٹالی کیا جائے گا اور مینویلی کام کم ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اتنی جو مسائلیں وہ عوام کی حل ہوں گے اور اس کو ایک خاص طبقے نے جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوئے اور اس کو جتنا جو ہے آپ اس کو ڈیجیٹالی آپ اس کو مطلب عوام کی آویرنس بسیکلی نہیں ہے اس بارے میں کیونکہ آپ جب جاتے ہیں سب سے اس میں پرابلمز یہ کریئٹ ہوتی ہیں کہ جو پٹوار خانے میں جب آپ گئے تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ خسرہ نمبر وہ خطونیاں وہ سارے حساب کتاب ایک خاص بندے تک محدود ہیں اس نئے نظام میں ڈیٹا انٹری کے لیے جدید تکنیک استعمال کی گئی ہے اور حکومت کے اس نظام سے بڑی توقعات وابستہ ہیں زمینوں کی ریجسٹریشن کا موجودہ پٹواریوں کا نظام ایک سو ساٹھ سال پرانا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے نظام کی کامیابی کے لیے پٹواری اور ریونیو سٹاف کی ٹریننگ انتہائی اہم ہے تاکہ عوام کی سہولت کے لیے بنایا ہوا یہ نظام ان کے لیے زہمت نہ بنے کیمرامین واجید علی اور رزوان علی کے ساتھ آصف جعفری سٹی ٹوٹی ٹو